لڑکانہ میں ایک جانب شدید گرمی اور حفظ تو دوسری جانب بیس سے 22 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف لڑکانہ کے شہریوں کا پارہ ہائی شہریوں کا احتجاج تفصیلات کے مطابق لڑکانہ کے نو دیروں چوک پر چنہ محلہ اور علاقہ مکینوں کا بجلی کی طویل بندش کے خلاف ٹائر نظر آتش کر کے احتجاج اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے گھروں میں خواتین بچے بیمار بذرک سخت اذیت سے دو چار ہیں جبکہ بجلی بندش سے پینے کے پانی کا بھی بہران پیدا ہو گیا ہے مظاہرین نے بتایا دو ڈسپوزیبل پمپنگ اسٹیشن کو بجلی کی ادم فراہمی کی وجہ سے سیوریج کا پانی نقاس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کا گندہ پانی گلی محلو سمیت قریبی قبرستان میں بھی داخل ہو گیا ہے جس سے قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے دوسری جانب سیپ کو انتظامیوں کو متعدد بار شکایت کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کوئی کمی نہیں آ رہی مظاہرین نے محرم الحرام میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے فل فور خاتمے کا مطالبہ کیا ہے وشنیوس لارکانا سن